بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پناہی ہیں میں نے شاہی بدانی کریمی چکن کڑھائی میں نے پیلے ٹیماتر کو گھی کے اندر سوفٹ کر کے اور گرائنڈ کرنے کے لیے گرائنڈر میں ڈال دیئے اسی گھی میں میں نے اسی تیل میں میں نے پیاز ڈالیں اس کا تھوڑا سا کچومر بنا لیا تھا زیادہ پیسٹ نہیں بنایا ہے اس میں میں نے چکن ڈال دیئے کہ پیاز کو میں نے تھوڑا سا کلر چینج کر لیا تھے اس کے بعد پھر میں نے چکن ڈالی ہے اور بونلیس چکن اچھی طرح اس کا بھی پانی جو ہے یہ خوشک ہو جائے گا پیل اپر آ جائے گا پھر میں اس کے اندر ڈال دیں گی لسندرک کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے اس میں ڈالے گا اور پھر اب میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی تاکہ اس کی لسندرک کی اور پیاز کی اور چکن کی جو روی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے چکن جتنا بھونی ہوگی اتنا اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا چکن کا جو پانی ہوتا ہے جو اس کا اپنا وہ خوشک ہونا چاہیے اس کے بعد چکن کا جو لذہت نکلتی ہے وہ بہت ٹیسٹ ہوتی ہے اس سے ڈیش اچھی بنتی ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چاہے کا چمچہ ہلڈی دو کھانے کے چمچے کورینڈر پاورڈر اور یہ ایک ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر یہ زیرہ ڈالا ہے گرم مسالہ اور ایک ہی چمچہ میں نے ڈالا ہے زیرہ اور اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور یہ نمک ڈال دیا ہے میں نے نمک آپ نے پیسٹ کی اکورڈنگ ڈالیے گا میں مرچے اور نمک پھڑا ہلکا رکھتی ہوں یہ ٹیمارٹر میں نے گرائنڈ کر لیے ہیں ٹیل میں اس کو میں نے شروع میں ہی اس کو ٹاپٹ کر لیے تھے اور گرائنڈ کر کے اب میں نے اس کے مدے ڈال دیا ہے اب یہ ٹیمارٹر کے پانی میں ہی اور یہ لسہ ندرک ہے اور یہ باقی مسالے ڈالیں ان کے سب کے اس میں ہی یہ سب چکن گل جائے گیا ہماری یہ کالی مرچے ہیں پسیوی یہ میں مسابے کے ساتھ ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے اسی لیے اس میں ڈال دیا اب اس کو ڈھک کے ہم پکا لیں گے کوئی چیز بھی جو ہے وہ زائے نہیں جانی چاہیے کیونکہ جگ کے اندر ٹیمارٹر کا پیسٹ لگا با تھا اس میں اس کو میں نے پانی کے اندر تھوڑا سے ڈال دیا یہ میں نے ڈھک دیا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک کے لیے اس کو رکھیں گے تیز آج پہ اور اب یہ پک گیا ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے چکن گل گئی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے بادام پسیوے بادام یہ میں نے ڈرائے پیسیں اصولاً تو یہ دودھ یہ ہیں یا کرین میں پسنا چاہیے لیکن یہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اس لیے میں نے اس کو چھیکا اتار کے اور اس کو ہمارے پڑری شکل میں کر لیا ہے وہ باریک پس گیا ہے بہت اچھا اور اب اس میں تھوڑا سا ہمیں پانی ڈالوں گے اس کے پانی کے اندر ڈال کے اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکاؤں گی تاکہ یہ بادام جو ہیں ہمارے مسالے کے اندر میکس ہو جائیں یہ کریم ڈال دی ہے میں نے فریش اگر آپ کے پاس گھر کی رکھی ہوئی ہو تو گھر کی ڈال دیں میرے پاس تو تھی نہیں اس لیے میں نے یہ نیسلے کی فریش کریم ڈالی ہے اب یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم اور مزیدار گھر کے بنے میں پھلکے جو بنتے ہیں اس میں آپ اس سے کھائیں بڑا ٹیسٹ آئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئل کم کم دبا دی جگہ تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے وہ آپ کو پہلے مل جائے اس کا نوٹفیکشن پہلے مل جائے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا